نمسکار بہت بہت سواگت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریج دوگے اور آج کی ریسپی شہر کروں گا آپ لوگوں کو ساتھ میں بہت گجب کی ریسپی ہے بہت اچھی ریسپی ہے تو چلیے مکہ کا آپ تھپلا بول سکتے ہیں چیلا بول سکتے ہیں روٹی بھی بول سکتے ہیں فریز کھوٹے کا بنائیں گے لیکن کھارنے میں لا جواب گجب کی ریسپی ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کو گریٹ بھی کر سکتے ہو اس طریقے سے چاہو تو اس کے دانے چاکو سے بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کو ہم ایک کے دو کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے کیونکہ بڑے پیس میں کٹ میں دکت ہوگی دانے نکالنے میں تو اس طریقے سے آپ اس کے دانے نکال سکتے ہیں چاکو سے یہ دیکھئے ایسے کر کے اس کے دانے نکل جائیں گے بڑے آسانی سے نکل جاتے ہیں بہت اچھے دانے یہ دیکھئے گریٹ کرنے سے ایجی ہے اس طریقے سے دانے نکالنا یہ دیکھئے بہت آرام سے نکل جاتے ہیں یہ بس ایسے نکال لینا ہے یہ دیکھئے سارے ہم نے نکال لیا ہے اب اس کو ہم مکسر میں ڈال کے اس کو پیس لیتے ہلکا سا اس میں تھوڑا سا ہم دھنیا ڈالیں گے تھوڑا سا ادھرک ڈالیں گے یہ دیکھئے ادھرک لیا تھوڑا چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کے ڈال دیئے اس میں تھوڑا سا دھنیا ایک گرین چلی دو گرین چلی دھنیا اور اس کو پیس لیں گے پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا دردرہ ٹائپ رائے گا اور اس کو ہم نے پیس لیا یہ دیکھئے اس کو پیسنے کے بعد اس میں تھوڑا سا بیسن ڈالیں گے قریب قریب تین چم مچ یہ بیسن ڈالیں گے اس کچھے سے مکس کر لیں گے نمک دھنیا چوپ کری ہوئی پیاج ہے ریڈ چلی پاوڈر اور یہ ہے چاٹ مسالہ ہلکا تھا دھنیا پاوڈر اور ہلتی اس سے پہلے پیاج ڈالیتی اور لازٹ میں ڈالیں گے نبا مکس کریں گے اچھے سے یہ دیکھئے مکس کرنا ہے تھوڑا اس کا دردرہ ہی رائے گا ایک دن تبیہ پہ گھومیں گا نہیں وہ تھپلہ جیسا بنے گا روٹی جیسا بنے گا لیکن بہت کجب کی ریسپی ہے وہ بہت اچھی ریسپی ہے اور کھانے میں تو مجھا آ جاتا ہے ایک بار پنا کے جرور دیکھنا بہت سمپل سادھی سی ریسپی ہے یہ دیکھئے تو اس کو اس طریقے سے ہو جائے گا چاہو تو آپ اور باریک کر سکتے ہو لیکن اس طریقے سے آپ بنائیں گے اور ہم نے ڈالا نمک پلاس میں نمک ڈالا چاہو تو اس نے تھوڑا سا بیسن اور ڈال گیا روٹی جیسا بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو ہلکا سا اور باریک کر سکتے ہیں پھر پیاج آپ اس میں پیسیں گے تو مجھا نہیں آئے گا تو پیاج گلتی سے بھی پیسنا مت اس کے اندر بھلا ہے پیاج مر ڈالنا لیکن پائی پیاج پیسنا نہیں چیئے چلیے ہم نے گھی لگایا موٹا بنے گا یہ زیادہ پتلا نہیں بنے گا یہ دیکھئے وہ زیادہ پتلا بنانا ہے تو ایک دمپاریک پیسنا ہوگا تو وہ چیلہ جیسا ہو جائے گا لیکن اس کو کھانے بہت مجھا آئے گا پاکہ ہمیں ایک بار بنا کے ضرور دیکھنا اس کے لئے کچھ نہیں چھیے چٹنی بھی نہیں چھیے چاہو تو چٹنی بنا لو ایسا ہی کھانا بہت مجھا آئے گا یہ دیکھئے بہت ٹیسٹی لگتا کھانے میں بس اس طریقے سے ہمیں بنا لینا اس کو اور یہ یہ دیکھئے ایک ایک کر کے ہم اس کو پکا لیں گے ہاں پھر انکل لیں گے پھر ایک ساتھ پکا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اچھے ساتھ سیکھنا ہے یہ اچھے ساتھ سیکھنا چاہیے یہ دیکھئے چار ایک ساتھ ڈال دیں گے چار ایک ساتھ ڈال دی ہے چار ایک ساتھ سیکھ لیں گے ہاں پھرن کر کے رکھ لیے یہ سب خوم نے اب چار ایک ساتھ سیکھ لیں گے اچھے سیں یہ دیکھئے یہ سکھ گئے ہیں اور یہ اس طریقے سے ہم سرک کر سکتے ہیں تو ہماری ریسٹی پہ اچھے لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا سیئر کرنا آپ لوگ نہ کر ہمارا چینل سبٹرائب نہیں کیا ہے تو کھلیجے بیل آئیکن کو دوائے دیجئے جب کہ ہم ویڈیو ڈالیں گے تو اپنے اپ ڈیٹ مین جاگ اپنے اپنے لنک دے دوں گا شیو بازی کی پانچ پرکای گریبی ایلو گریبی چوہ مسئلہ پنجابی گریب پنجابی مکنی گریبی جب دیکھ لائنے THANK YOU SO MUCH